اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق و مدبر العمر و منزل القطر رب السماء والارض والدنیا والآخرہ ورس العالمین و خیر الفاتحین سمس صلات والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد اللہ الرحمن ظلیلہ محمد وآلہ التیبین الطاہرین المعسومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَعْدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى فِي الْقُرْآنِ الْمُبِينِ وَالْفُرْقَانِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاثُوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاثُوْ بِالْصَّابِ مولانا نے غفتوء کی اور آپ کو بیان بھی کر دیا کہ کچھ عرصہ ہم نے ساتھ پڑھائے لیکن مولانا نے ساتھی کہا اگر وچے کہ مولانا مجھ سے سینئر تھے اور یقینی طور پر ابھی بھی مولانا سینئر ہوئی ہے اور ایک طالب علم کی احسیات سے میں مولانا کے سامنے غفتوء کر رہا ہوں محرم کا چان اور جب بھی اس چان کو انسان دیکھتا ہے اسے یاد آجاتا ہے کہ وہ مہینہ آ گیا کہ جس مہینے میں حسین کی ماں فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ گریہ کرتی ہے اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے اور یہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ سے بھی یہ توقع رکھی گئی کہ آپ بھی حسین کو یاد کریں اور کیسے انسان یاد نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کو نازل کرے اور یہ دعا میں نہیں کر رہا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں امام کی روایت امام فرماتے ہیں رحم اللہ شیعتنا اللہ ہمارے شیعوں پر رحم کرے لقد شارکونا فی المصیبہ یہ ہماری مصیبت میں ہمارے حصہ شریک ہوتے ہیں محرم کا مہینہ آتا ہے آپ اداداری سجاتے ہیں آپ مجالس کو مقرر کرتے ہیں مجالس کو شرکت کرتے ہیں آپ نے شرکت کی اللہ تعالی آپ پر اپنی رحمتوں کو نازل کرے لقد شارکونا فی المصیبہ بطول الحزن والحسرت على مصاب الحسین کہ آپ ہر سال اس اداداری کو بجالاتے ہیں اور یہ دیکھئے فطرت میں فطرت عجیب ہے جب انسان کو کوئی گم ہوتا ہے جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے وہ گم انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتا چلا جاتا ہے اس کے دل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اللہ تعالی نے یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ گم ہر وقت انسان کے ساتھ اس طریقے سے نہیں رہتا جس سال کوئی گم ہو جس وقت کوئی گم ہو تھوڑے عرصے کے بعد آہستہ 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 انسان اس گم کو فراموش کر جاتا ہے یہ حسین ابن علی کا گم وہ موجزہ ہے کہ ہر سال آپ اس گم کو مناتے ہیں اور ہر سال یہ گم اسی شدت کے ساتھ آپ کے دلوں میں باقی رہتا ہے اور روایت مولانا نے پڑھ دی میں خود بھی آج کی مجلس میں خاص طور پر رونے اور گریئے کہ حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا کسی حد تک بات تمام ہو چکی ہے بس ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اب ظاہرے کہ حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں ایک طرح کا ایک شور مچا ہوا ہے کہ عزاداری کو برپا کیا جائے کس طرح سے کیا جائے دیکھئے عزاداری تو برپا ہوگی اہل عبیت کی مجلس تو برپا ہوگی لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ کسی کو ہماری وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے دیکھئے اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی وجہ سے کسی دوسرے مومن کو نقصان پہنچ جائے اس لئے خیال رکھیں اور اس خیال کو رکھتے ہوئے ان انتدامات کے اعتبار سے جس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے انسان اس طریقے سے کوشش کرے کہ جتنا ممکن ہو سکے عزاداری ہے امام حسین کو برپا کرے تو عزاداری ہے امام حسین آپ خود سنیے گا امام فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام ابھی آپ کے سامنے ایک روایت پڑی منبقہ اور ابقہ اور طباق چاہے کوئی روئے چاہے کوئی رولائے چاہے رونے کی شکل بنائیں اب روایت ہے کبھی ممکن ہوتا ہے انسان عزاداری کر رہا ہے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے افراد ہیں سب مل کر شریک ہو رہے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان اس عزاداری کو انجام دے رہا ہے لیکن افراد کم ہیں زیادہ افراد نہیں آسکرے مثلا جو بیمار ہیں جو خواتین ہیں جو بزرگ افراد ہیں جو بچے ہیں جن کو منع کیا گیا کہ وہ اپنی صحت کے ادبار سے ان چیزوں کا خیال لکھیں تو ممکن ہے کبھی تعداد زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے لیکن امام فرماتے ہیں من بقا عب کا فینا میا جو روئے اور سو افراد کو رولائیں فلہ الجنہ اس کے لئے جنت ہے پھر امام فرماتے ہیں من بقا عب کا خمسین جو روئے اور پچاس افراد کو رولائیں فلہ الجنہ اس کے لئے بھی جنت ہے اس کے بعد پھر فرمایا من بقا عب کا سلسین جو روئے اور تیس افراد کو رولائیں فلہ الجنہ اس کے لئے بھی جنت ہے پھر کہا کہ نہیں من بقا عب کا عشرا جو روئے اور دس افراد کو رولائیں اس کے لئے بھی جنت ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا من بقا عب کا واحدا جو روئے اور کسی ایک کو رولائے فلہ الجنہ اس کے لئے بھی جنت ہے اور اس کے بعد پھر فرمایا ومن تباقا فلہ الجنہ ایسا نہیں ہے اگر تم کوئی ماحول کیوی اٹنا کر سکو تم کوئی ماحول نہ بنا سکو کہ جس میں تم مجلس کو پڑھو یا مجلس کو منعقد کرو اور دیکھیں مجلس سے اس جیس کا نام نہیں ہے کہ آپ کے سامنے باقاعدہ مولانا آئے اور آ کر مسائب پڑھیں بس یہ جو مرسیہ پڑھا جاتا ہے یہ بھی مجلس ہے یہ جو نوہا پڑھا جاتا ہے یہ بھی مجلس ہے تو اگر کوئی مجلس برپا ہو اور کوئی نہ ہو جو سننے والا ہو تو اگر کھالی خود روئے بلکہ یہاں پر روایت میں تو یہ رونے جیسی شکل بنا لے ماحول صرف بنا لے رونے والے نہ ہو لیکن صرف ماحول بھی بنا لیا امام فرماتے ہیں فلح الجنہ اس کے لئے بھی جنت ہے آپ دیکھئے تو یہ مجلس تو وہ مجلس ہے جس کے بارے میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی میسر نہ ہو تم خود رو خود رو اگر خود نہیں رو سکتے رونے کی شکل تو بنا سکتے ہو گریئے کی کیفیت تو اپنے اندر لا سکتے ہو اسی ذریعے سے اور پھر میں مولانا کی مولانا کے لئے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں آیت اللہ شیرازی کہتے ہیں ایک رات کو میں سویا اور میں نے قیامت کے سہرہ کا منظر دیکھا قیامت کے سہرہ کا منظر تھا آیت اللہ ہیں آیت اللہ شیرازی کہہ نے قیامت کا منظر تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک صف موجود ہے جس میں بڑے بڑے مشتہدین اور بڑے بڑے عالم دین موجود ہیں اور وہ سب جنت کے لئے صف میں لائن بنا کر کھڑے ہیں کتار بنا کر کھڑے ہیں اور آگے چھٹا امام موجود ہے جو ہر ایک سے حساب و کتاب لے رہا ہے میں نے دیکھا کہ میں لائن میں میں کتار میں سب سے پیچھے کھڑا ہوں سب سے پیچھے کھڑا ہوں ابھی میری نگاہ ادھر ادھر ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک اور کتار موجود ہیں جس میں بڑے تیزی سے لوگ گزر رہے ہیں ان کا حساب کتاب بھی بہت جلدی جلدی ہو رہا ہے وہ کتار بھی بہت مقتصر سی ہے انہوں نے فوراں وہاں سے نکلے اور جا کر اس کتار کی طرف چلے گئے کیا دیکھا کہ اس کتار میں سے جو لوگ گزر رہے ہیں اس باب پہ لکھا ہوا ہے اس دروازے پہ لکھا ہوا ہے باب الحسین باب الحسین لکھا ہوا ہے کہتے ہیں کہ میں بھی جا کر اس صف میں کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی میری باری آئی میں قریب پہنچا تو وہاں جو دربان موجود تھا اس میں مجھے روک لیا اور دربان نے مجھے روک کر کہا کہ یہ تو حسین باب الحسین یہ تو حسین کے ذاخروں کی صف ہے یہ تو حسین کا ذکر کرنے والوں کی صف ہے یہ تو اس کی صف ہے جو حسین کی خاطر دوسروں کو رولاتا ہے یہاں سے تو وہ جا سکتا ہے یہ آپ کی صف نہیں ہے بس یہ کہنا تھا ایک مطبع آیت اللہ شیرازی کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد میں نے یہ تیہ کر لیا کہ اب ہر جمعیرات کو میں گھر پر بیٹھتا تھا اپنے بچوں کو سامنے بٹھاتا تھا حسین کا ذکر کرتا تھا حسین کے گریہ کرتا تھا حسین پر ماتم کرتا تھا یہ ہے حسین ابن علی اور آپ نہ کریں گے گریہ تو بھی کوئی نہ کوئی ہوگا جو حسین پر گریہ کرے گا یعنی کیسے بیان کروں آپ کے سامنے کہ جب ایک مرتبہ جملہ یہ ہے جب حضرت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نبی نے خبر دی اپنی بیٹی کو جناب سیدہ کو خبر دی بِقَتْلِ وَلَدِهَا الْحُسَيْنِ اے فاطمہ تیرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا بس یہ سننا تھا وَمَا يَجْرِ عَلَيْهِ مِنَ الْمِحَنِ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ کیا حسین پر گزرے گی وہ کیسا واقعہ ہوگا بس یہ سننا تھا بقت فاطمہ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے رونا شروع کیا بُقَعَن شَدِيدًا آپ کیا روئیں گے روایت کا جملہ یہ ہے کہ فاطمہ روئی اور ایسے روئی کہ بُقَعَن شَدِيدًا بس یہ جیسے ہی ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے بیٹی کو دیکھا بیٹی کی طرف متوجہ ہوئے بیٹی کہتی ہے یا آبتین مَتَا يَكُونَ ذَالِك مَتَا يَكُونَ ذَالِك یہ کب ہوگا یہ واقعہ کب پیش آئے گا ایک مرتبہ اللہ کا رسول کہتا ہے فِي ذَمَانٍ خَالٍ مِّنِّ ایک زمانہ ہوگا کہ جس میں میں نہ ہوں گا وَمِن کی نہ تم ہوگی وَمِن عَلِي نہ عَلِي ہوں گے فَشْدَتَتْ بُخَاؤْهَا بس جیسے یہ سنا نا ایک مرتبہ فاطمہ کی گریے میں اضافہ ہو گیا نہ آپ ہوں گے اللہ کے رسول نہ میں ہوں گی نہ علی ہوں گے حسین تنہا ہوگا اور کوئی نہ ہوگا ایک مرتبہ کہنے لگے یا عبتی یا عبتا فَمَنِ عَبْكِ عَلَي بابا پھر آپ یہ تو بتا دیجئے کہ حسین پر روئے گا کون سنیں گے کیا جواب دیا آپ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے یہ سنا نا ایک مرتبہ فَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمہ انہ نساء امتی یبقون على نساء اہل بیتی ایک میری امت کی کچھ عورتیں ہوں گی جو میرے اہل بیت کی عورتوں پر گریہ کریں گی اور فرمایا اور کچھ مرد ہوں گے جو میرے اہل بیت کے مردوں پر گریہ کریں گے میری امت میں سے اور دیکھو یاد رکھو جب قیامت کا وقت آ جائے گا جب قیامت کا وقت ہوگا تو جو ان کی عورتیں ہوں گی ان کی شفاعت اے فاطمہ تم کرنا اور پھر فرمایا اور ان کے جو مردوں کی شفاعت ہیں وہ میں اللہ کا رسول کروں گا کس کی جو حسین پر گریہ کرنے والے ہوں گے حسین کی مجلس کو برپا کرنے والے ہوں گے اور پھر ایک مرتبہ فرمایا جو بھی امام حسین پر گریہ کرے گا اللہ کا رسول اس کی شفاعت کرے گا اخذنا بیدہی وعدخلناہ الجنہ اللہ کا رسول قیامت کے میدان میں اس کو اس کے ہاتھ سے تھامے گا وعدخلناہ الجنہ اور اسے جنت میں لے جائے گا یا فاطمہ قل لعین باقیتن یوم القیامہ وہی روایت اے فاطمہ اس دن ہر آنکھ روئے گی مگر وہ آنکھ کے جو حسین پر روئی ہے وہ مسرور ہوگی مستبشرن بن عیم الجنہ وہ جنت کی بشارت کی وجہ سے اس نعمت کی وجہ سے خوش ہوگی پس حسین پر گریہ کرنا اگر آپ نے نہیں کیا تو کوئی اور کرے گا لیکن یقین جانئے جو گریہ کرنے والا ہوگا اس کی شفاعت کے لئے فاطمہ اور اللہ کا رسول موجود بس میں اپنے موضوع پر آ گیا جو موضوع آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ موضوع یہ ہے پرانے مجید کی ہے مختصر سی سورہ آپ کے سامنے تلاوت کی والعصر ان الانسان الفی آپ سب جانتے ہیں ترجمہ کیا ہے اثر کی وقت کی قصر ان الانسان الفی انسان خسارے میں ہے انسان نقصان میں ہے کیسا نقصان کیسا خسارہ ہم خسارہ کسے سمجھتے ہیں ذرا سے مشکل آ گئی ہم نے کہا خسارے میں ہو گئے ذرا سے پریشانی آ گئی ہم نے کہا ہم خسارے میں چلے گئے ذرا سے پریشانی آ گئی ذرا سے امتحان ہو گیا ذرا سے روزی میں تنگی ہو گئی ذرا سے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہم نے کہا ہم خسارے میں ہیں اور کون فائدے میں ہیں وہ جو گاڑی میں بیٹھا ہے وہ فائدے میں ہیں وہ جو بنگلے میں بیٹھا ہے وہ فائدے میں ہیں تو کیا یہاں پر یہ خسارے کی بات ہو رہی ہے جنابِ لقمانِ حکیم آپ نے نام سنا ہوگا حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے ان کا مالک ان سے بہت خوش تھا کہتے ہیں نا چہیتِ غلاموں تو چہیتِ غلاموں کی طرح رکھا ہوا تھا یہ بڑا حکیم ہے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے حکمت کی باتیں بتاتا ہے تو خوشی میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے غلام کو خانہ کھلاتا تھا لقمان کو جنابِ لقمان کو اپنے ہاتھوں سے خانہ کھلاتا تھا تو بیٹھا تھا جنابِ لقمان کو خربوزہ کاٹ کر اس کی کاش کو کاٹ کاٹ کر اور جنابِ لقمان کے موں میں ڈال رہا تھا اور جنابِ لقمان مزے لے لے کے کھا رہے تھے اور ایسے مزے لے لے کے کھا رہے تھے کہ ایک مرتبہ اس کو محسوس ہوا کہ اتنا مزے کا ہے کہ لکمان اتنا مزے لے کے کھا رہے ہیں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ میں بھی تھوڑا سا کھا لیتا ہوں بس جیسے ہی خربوزے کو لیا اپنے موں میں ڈالا اور ایک مرتبہ تھوک دیا تھوک دیا کہا ہے اے لکمان اتنا کڑوہ خربوزہ اور تم ایسے مزے لے لے کے کھا رہے ہو تم مزے لے لے کے کھا رہے ہو میں تمہیں کھلا رہا ہوں اور تم کھائے جا رہے ہو اور محسوس ہو رہا ہے کہ باقاعدہ تمہیں بہت مزہ آ رہا ہے اور تمہارے مزے کو دیکھ کر تمہاری کیفیت کو دیکھ کر میرا بھی دل ہوا کہ میں بھی کچھ کھا لوں اور مجھے جب کھایا اور چکھا تو محسوس ہوا کہ یہ تو اتنا کڑوہ ہے یہ تو موں میں ڈالنے کے قابل نہیں ہے آخر وجہ کیا ہے کہ تم اتنے مزے لے کے کھا رہے تھے کا مالک بات یہ ہے کہ آپ مجھے ہمیشہ اسی طریقے سے پیار سے کھلاتے ہیں جب پیار سے کھلاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے بہت مزے مزے کی چیزیں مجھے کھلا رہے ہوتے ہیں میں بہت خوش ہو رہا ہوتا ہوں اگر کیا ہوا کہ ایک دن آپ نے کوئی ایسی چیز کھلا دی جو مجھے پسند نہ آئی اور کڑوی تھی ایک دن ایسا ہو گیا تو کیا ہو گیا کیا میں اس پر موں بناوں آپ مجھے مسلسل اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہو تو اس میں تو میں کچھ نہیں بولتا اب اگر آپ نے یہ کڑوہ کھربودہ کھلا دیا تو میں موں بنانے لگوں تو مجھے یہ پسند نہ ہوا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنا مالک خوشی سے کھلا رہا ہے اتنا پیار سے کھلا رہا ہے اگر کیا ہوا کہ کبھی کوئی ایسا بھی کھلا دیا تو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی ساری نعمتیں دی ہیں انسان ان نعمتوں کو نہیں دیکھتا بس وہ ذرا سا ایک کڑوہ لکمہ آجاتا ہے انسان فوراں کہنے لگتا ہے میں خسارے میں آ گیا فوراں کہنے لگتا ہے مجھے خسارہ ہو گیا میں نقصان میں آ گیا میں پریشانی میں آ گیا نہیں جس نقصان کو تم نقصان سمجھ رہے ہو وہ نقصان نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی اس ساری نعمتیں دی اگر کہیں پر کوئی امتحان ہو جائے تو اس امتحان کو اپنے لئے برا نہ سمجھو اپنے لئے پریشانی کا سبب نہ سمجھو اس لئے کہ جو امتحان تمہارا ہو رہا ہے یہ دنیاوی امتحان ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی گزارنے کے طریقے میں فرق ہوا کرتا ہے کوئی زندگی گزارتا ہے اس لئے کہ وہ جینے کے لئے زندگی گزار رہا ہے کوئی زندگی گزارتا ہے اس لئے کہ وہ مرنے کے لئے زندگی گزار رہا ہے جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے مرنے کے لیے اس کی زندگی میں اور جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے جینے کے لیے اس کی زندگی میں بہت فرق ہوا کرتا ہے جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے جینے کے لیے اس کا مقصد صرف اسی زندگی کو گزارنا ہوتا ہے جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے ساری زندگی تمام ہو گئی ختم ہو گئی جو مرنے کے لیے زندگی گزار رہا ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے اس زندگی کو گزار کے ایک اور زندگی ہے جہاں پہ مجھے جانا ہے وہ اس زندگی کو گزار رہا ہے اس لیے گزار رہا ہے کہ اسے آگے جانا ہے جو زندگی کو جی رہا ہے اسی لیے کہ اسے اس زندگی میں جینا ہے اس دنیا میں جینا ہے وہ آگے کی زندگی کو ختم کر رہا ہے آگے کی زندگی کو برباد کر رہا ہے جو رہ رہا ہے اس زندگی میں لیکن اسے معلوم ہے کہ اسے اس زندگی کو گزارنا ہے کس لیے اس اگلی زندگی کے لیے تو اس کی زندگی کا تو سفر شروع ہوتا ہے اس کے تو جینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ اس دنیا سے جاتا ہے ایسی زندگی گزار کے جاتا ہے آپ کے سامنے خود بیان کیا مولا حسین کی مجالس میں شرکت کرتا ہے گریہ کرتا ہے مولا حسین کی مجالس میں شریک ہوتا ہے امام کے گم پر روتا ہے گریہ کرتا ہے جب اس دنیا سے جائے گا تو شفاعت کے لئے اللہ کا رسول موجود ہوگا شفاعت کے لئے جناب سیدہ موجود ہوں گی وہ اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اس لیے کہ اسے آخرت کی زندگی کو گزار رہا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت فرق ہے اس کی زندگی میں اور ایک عام انسان کی زندگی میں اور ہم نے تو پھر اس دامن کو تھامنا ہے کہ جس کی اللہ کے رسول بیان کر کے گئے تھے اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے ہمیں خسارے سے بچنا ہے آگے بات ہوگی خود قرآن مجید کیے آیت کے زل میں بات ہوگی کہ جب اللہ آیا اللہ کے بات کیا ہے انشاءاللہ بیان ہوں گا آپ کے سامنے اللہ کا رسول وہ رسول بیان کر کے جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ اس زندگی کو گزارو تو دیکھو اللہ ما قندوزی یہ نابی المعددہ میں لکھتے ہیں اللہ کا رسول فرما کی کہا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ تیکھیں موضوع کیا ہے ہمارا چند روزہ تقاریر کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے نجات اور صفینت النجات انسان خسارے میں ہیں اس خسارے سے انسان بچے کا کیسے نجات کیسے حاصل کرے گا اس نجات کو حاصل کرنا ہے صفینت النجات کے ذریعے اور یہ صفینت النجات ایسا نہیں ہے کہ انسان کے لئے معروف نہیں ہے انسان نہیں جانتا کہ صفینت النجات کیا ہے ہم بھی جانتے ہیں وہ لوگ بھی جانتے ہیں جن کا ہمارے مذہب سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ بھی ان روایات کو لکھتے ہیں اول نامہ قندوزی الحنفی وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ وہ نجات کی کشتی میں سوار ہو جائے جو یہ چاہتا ہے کہ نجات کی کشتی میں سوار ہو جائے وہ عروتِ وسقہ وہ عروتِ وسقہ کو تمسک کر لے اس کو چاہیے کہ وہ عروتِ وسقہ کے ساتھ مل جائے اور پھر فرمایا وہ کیسے کرے گا ایسا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا فَلِيُوَالِ عَلِيَنْ بَعْدِي تو اس کو ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علی کی ولی ہونے کو قبول کر لے وہ علی کی ولی ہونے کو قبول کر لے تو وہ سفینہ تن نجات میں داخل ہو جائے گا وہ عروتِ وسقہ کا تھامنے والا ہو جائے گا لیکن معاملہ یہاں پر رکا نہیں کہا کہ وہ علی کی ولایت کو قبول کرے علی کی ولایت کو تھام لے میرے بعد اور اس کے بعد فرمایا یہاں پر معاملہ رکے گا نہیں وَلِيُعَادِيَدُوَّهُ صرف معاملہ یہ نہیں ہوگا کہ علی سے محبت کرنی ہے جو اس کا دشمن ہوگا اس سے دشمنی بھی رکھنی ہے اس کے دشمن سے دشمنی بھی رکھنی ہے اور پھر فرمایا وَلِيَعْتَمَّ بِالْعَئِمَّةِ الْحُدَى اور خالی معاملہ یہاں پر نہیں رکے گا خالی علی کو نہیں ماننا ہے بلکہ آگے بیان فرمایا وہ عائمہِ حُدَى سے متمسک ہو جائے وہ عائمہِ حُدَى سے متمسک ہو جائے مِنْ وُلْدِهِن جو ان کی وُلْد سے ہوں گے ان کے اولاد میں سے ہوں گے علی کے اولاد میں سے ہوں گے اور فرمایا فَإِنَّهُمْ خُلَفَائِ وَعُسِيَائِ وہ ہوں گے کہ جو میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے اور میرے وسی ہوں گے اور پھر اس کے بعد فرمایا وَحُجَدَ اللَّهَ عَلَى خَلْقِ وہ ہوں گے کہ جو میری خلقت پر جو یہاں پر جو اس دنیا میں موجود جتنی بھی خلقت ہے ان تمام پر اللہ کی حجت ہوں گے اللہ کی خلقت پر اللہ کی حجت ہوں گے وَسَعَدَاتُ أُمَّتِ اور وہ امت کے سعادات ہوں گے وہ امت کے بزرگ ہوں گے وہ امت کے بڑے ہوں گے اور پھر فرمایا وَقِوَادُ الْعَدْقِيَا إِلَى الْجَنَّةِ اور وہ عَدْقِيَا عَدْقِيَا کہتے ہیں متقی متقی اس زام میں نہ رہے کہ اپنی عبادتوں کے ذریعے چلے جائے گا اس کی قیادت کرنے والے وہ آئیمہ ہونے چاہیے کہ جن کے پیچھے پیچھے جائے گا تو معاملہ نمٹے گا یعنی ایسا نہیں ہے اس لیے کہ انسان جانتا ہے اس کی عبادتوں کا کیا عالم ہے انسان جانتا ہے کہ اس کی نمازیں کیسی ہیں اس کا رودہ کیسا ہے اگر اسے اپنی عبادتوں پر زام ہیں تو یہ سمجھ لے کہ اپنی عبادتوں کے ذریعے نہیں جا سکتا ان اولیاں کا دامن تھامنا پڑے گا ان کی قیادت کو ماننا پڑے گا ان کی قیادت کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوگا اور پھر اس کے بعد فرمایا حضب ہم حضبی اور یاد رکھو دیکھو علی وہ ہیں کہ جو اس کی حضب میں ہیں وہ اللہ کی حضب میں ہیں وہ میری حضب میں ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور جو میرے لشکر میں ہیں وہ اللہ کے لشکر میں ہیں اور جو اس کے دشمنوں کے اس میں ہیں حضب الشیطان وہ شیطان کے لشکر میں ہیں جو ان کے مقابلے میں ہیں تو اب سمجھ میں آیا حضب اللہ میں وہی ہوتا ہے جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے علی کے لشکر میں وہی ہوتا ہے جو علی کے چاہنے والا ہوتا ہے جو علی کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے وہ اللہ کے رسول کے لشکر میں بھی شامل ہو جاتا ہے اللہ کے لشکر میں بھی شامل ہو جاتا ہے ایک درد پڑے محمد وعالی محمد شداد بن عوض کہتا ہے یہ روایت بھی عامہ کے ذریعے ہے ہمارے راویوں نے بیان نہیں کیا اہل سنت کے رامیوں نے بیان کیا شداد بن عوض کہتا ہے کہ لَمَّا قَانَ يَوْمَا الْجَمَل قُلْتُ لَا أَكُونُ مَا عَلِي وَلَا أَكُونُ کہتا ہے کہ جب جمل کا دن تھا لَا أَكُونُ مَا عَلِي میں دیکھ رہا تھا کہ جنگ ہو رہی ہے نہ میں علی کے ساتھ تھا نہ میں دوسری طرف تھا وَتَوَقَّفَتْ عَنِ الْقِتَالِ وَتَوَقَّفْتُ عَنِ الْقِتَالِ اور صورتحال یہ تھی کہ میں رکا ہوا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا ہوگا الَا اِنْتِصَافِ النَّهَارِ یہاں تک کہ دن کا ایک بڑا حصہ گزر گیا آدھا دن گزر گیا آدھے دن تک میں اس توقف میں تھا کہ میں کیا کروں کس طرف جاؤں فَلَمَّا قَانَ قُرْبَ اللَّيْلِ جب رات کا وقت قریب آیا عَلْقَ اللَّهُ فِي قَلْبِي عَنْ اُقَاتِلْ مَا الْعَلِي اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں دال دیا اور میں امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ان کے ساتھ شریک ہو گیا جنگ کرنے کے لئے فَقَاتلْ تُمَاہُ میں ان کے ساتھ مل کر شریک ہو گیا ان کے ساتھ جنگ کرنے لگا مل کر سُمَّا اِنِّي آتَيْتُ الْمَدِينَةِ جنگ ہو گئی مکمل ہو گئی سارا واقعہ مکمل ہو گیا میں واپس مدینہ میں آ گیا جب مدینہ میں پہنچا فَدَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلْمَا کہتا ہے کہ میں جنابِ امِّ سَلْمَا جو اللہ کے رسول کی زوجہ تھی ام المومنین جنابِ امِّ سلْمَا ان کے پاس پہنچا اور جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کہاں سے آ رہے ہوں میں نے جواب دیا کہ من البسرہ میں بسرہ سے آ رہا ہوں ایک مطبع سوال کیا کہ مَا عَيِّ الْفَرِقَيْنْ كُنْتَ تو کس طرف تھا کس کے ساتھ مل کر جنگ کر رہا تھا تو ایک مطبع میں نے کہا کہ یا ام المومنین انی توقفتو انی القتال ام المومنین میں قتال سے رک گیا تھا میں جنگ سے رک گیا تھا الہ انتصاف النہار یہاں تک کہ دن پورا گدر گیا وَعَلْكَ اللَّهُ اَنُقَاتِ الْمَعَالِيُ اور بس میرے دل میں آیا اور میں امیر المومنین کے ساتھ شریک ہو گیا جنگ کرنے میں ایک مطبع جیسے ہی جنابِ ام سلمہ نے سنا قَالَتْ نَعْمَ مَا عَمِلْتَا کتنا اچھا تُو نے کام کیا جیسے ہی میں نے یہ کہا جیسے ہی جنابِ ام سلمہ نے یہ کہا ایک مرتبہ میں نے کہا کہ جنابِ ام سلمہ اے اللہ کے رسول کی زوجہ آپ کہہ رہی ہیں میں نے کتنا اچھا کام کیا آپ کیوں کہہ رہی ہیں ایک مرتبہ جیسے ہی میں نے یہ سوال کیا کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ علی حق پر ہے بزیر سننا تھا ایک مرتبہ کہنے لگی جنابِ ام سلمہ خود میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے مَنْ هَارَبَ عَلِیَن فَقَدْ هَارَبَنِ جو علی سے جنگ کرے گا ایسا ہے کہ اس نے مجھ سے جنگ کی وَمَنْ هَارَبَنِ فَقَدْ هَارَبَ اللَّخِ اور جس نے اللہ کے رسول سے جنگ کی اس نے اللہ سے جنگ کی وَالْحَقْ وَالْحَقُمَالْعِ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں بس جیسے ہی یہ سننا تھا ایک مرتبہ میں سمجھ گیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امیر المومنین کا ساتھ دیا کہ میں امیر المومنین کے ساتھ ہو گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں حق کی طرف چلا گیا پس سمجھ میں آیا کہ جو بھی علی کے دامن کو تھام لے گا خود بخود حق کی طرف چلا آئے گا بس اس سفینہ نجات میں داخل ہونا ہے اس سفینہ نجات میں داخل ہونا ہے تاکہ انسان خسارے سے بچ سکے اس لیے کہ واضح الفاظ میں بیان کیا گیا انسان نقصان میں ہے کون انسان؟ تمام انسان تمام کے تمام انسان نقصان میں ہے تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے اب یہ خسارہ کیسا ہے؟ خسارے کو سمجھانے کے لئے تھوڑا سب آپ کے سامنے بیان کر دوں ایک روایت بیان کروں گا بات کو تباہم کروں گا ایک شخص تھا اسے ایک انگوٹھی ملی راستے سے اسے پتا چلا کہ یہ انگوٹھی فنہ یہودی کی ہے ضرورت تھی محتاج تھا جانتا بھی تھا کہ کسی مسلمان کی نہیں ہے گیا انگوٹھی نکالی اور انگوٹھی لاکر اس یہودی کے ہاتھ میں رکھ دی جیسے اس انگوٹھی کو یہودی کے ہاتھ میں رکھا تو یہودی کہنے لگا کہ یہ تو میری انگوٹھی ہے تمہیں کہاں سے ملی کہاں مجھے فنہ جگہ سے ملی دی کہاں تمہیں معلوم تھا کہ یہ میری انگوٹھی ہے کہاں کہ ہاں مجھے معلوم چلا تم جب دھون رہے تھے تو مجھے پتا چلا کہ تمہاری انگوٹھی گائب ہوئی ہے میں تمہارے پاس آگیا تاکہ تمہاری انگوٹھی دے سکو کہا کیا تمہارے دل میں یہ نہیں آیا کہ اس انگوٹھی کو اپنے پاس رکھ لو تم مہتاج بھی تھے پریشان بھی تھے اس انگوٹھی کی قیمت کو جانتے ہو کہا کہ ہاں جانتا ہوں کہا پھر بھی کہا اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے اس انگوٹھی کو اس لیے واپس کر دیا کہ میں نے سوچا کیا سوچا کہا میں نے سوچا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ساری امتیں جمع ہوں گی اور سارے انبیاء موجود ہوں گے اللہ کا رسول بھی موجود ہوگا جناب موسیٰ بھی موجود ہوں گے تو جناب موسیٰ کا ماننے والا ہے کل کو تو نے جا کر قیامت کے میدان میں شکایت کر دی اور یہ کہہ دیا کہ اے جناب موسیٰ امت محمدی میں سے کوئی تھا کہ جس نے میری انگوٹھی کو چرایا تھا وہ جانتا تھا کہ میری ہے مجھے واپس نہیں کیا اور اس وقت جناب موسیٰ یہ سن رہے ہوں گے اور اللہ کا رسول بھی موجود ہوگا اور اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات جائے گی کہ اللہ کے رسول کا کوئی امت ہی تھا جس نے جناب موسیٰ کے ماننے والے کی انگوٹھی کو واپس نہ کیا تو نہیں معلوم اللہ کے رسول کے ذہن میں دل میں کیا آئے گا کئی شرمنگی نہ ہو کہ میری امت والے ایسے تو میرے دل میں فوراں آیا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں یہ انگوٹھی واپس کر دوں تو سمجھ میں آیا کہ اصل خسارہ تو اس وقت ہوگا کہ جب انسان کوئی ایسا کام کر کے جائے گا کہ آل رسول اس سے شرمندہ ہو جائے خسارہ تو اس وقت ہوگا کہ جب اللہ کے رسول شرمندہ ہو جائے انسان کے عمل کو دیکھ کر اہلِ بیت شرمندہ ہو جائے پس کوئی ایسا عمل انسان انجام نہ دے پس سمجھ میں آیا کہ اگر نجات کا راستہ دوننا ہے تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اہلِ بیت شرمندہ ہوں اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے اہلِ بیت انسان سے مو مول لیں بلکہ ایسا کام کرنا ہے کہ اہلِ بیت خوش ہو جائے اگر اہلِ بیت خوش ہو گئے تو نجات کا ذریعہ مل جائے گا نجات کا ذریعہ انسان کو آسل ہو جائے گا تو اصل خسارت تو وہ ہے کہ آپ سے جنبِ سیدہ ناراض ہو جائیں اصل خسارت تو وہ ہے کہ آپ سے امیر المومنین ناراض ہو جائیں اللہ کا رسول کہہ کر گیا تھا جب پوچھا گیا تھا نا اللہ کے رسول آپ عجرِ رسالت کے بدلے میں کچھ چاہتے ہیں کہا تھا کہ عجرِ رسالت کے بدلے میں میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر سوائے اہلِ بیت کی محبت کے تم اپنے نبی کی رسالت کا عجر ادا کرنا چاہتے ہو اہلِ بیت سے محبت رکھو اہلِ بیت سے محبت رکھو اور محبت کس چیز کا نام ہے جب کوئی گمگین ہوتا ہے نا تو اس کے گم میں گم مغموم ہو جانا یہ ہے محبت جب کوئی خوش ہوتا ہے تو اس کی خوشی میں خوش ہو جانا یہ ہے محبت محرم کا چاند نظر آ گیا نہیں معلوم آپ کو یہ چاند آپ نے بہت آسانی سے سن لیا لیکن ذرا سوچئے کہ جب خاتون جنت نے یہ سنا ہوگا کہ محرم کا چاند آ گیا وہ روایت ہے نا کہ جس میں ذکر کیا ہے کہ میرا امام جب محرم کے چاند کے بارے میں سنتا تھا نا اس کے بعد چہرے سے حسی دور ہو جایا کرتی تھی چہرے پر غم کے آثار تاری ہو جایا کرتے تھے یہاں تک کہ جب آشور کا دن آتا تھا اس قدر گریہ کرتے تھے مولا محرم کا چاند آ گیا محرم کا چاند کی ابتدا تو کہاں سے ہوتی ہے جب آپ کربلا کے واقعے کا سفر کا سنتے ہیں تو ابتدا میں تو اس وقت کو سنتے ہیں کہ جب سب سے پہلی مصیبت آئی وہ کونسی پہلی مصیبت تھی حسین سے مدینہ چھوڑ گیا آپ کے لئے مدینہ چھوڑنا ممکن ہو لیکن وہ حسین جس کا نانا یہاں پر ہو جس کی ماں فاطمہ یہاں پر ہو مدینہ میں ہے اسے مدینہ چھوڑنا پڑے ہیں کوئی آسان صورتحال نہیں ہے ذرا سوچئے کیا صورتحال ہے تاریخ نے لکھا اٹھائیس رجب میرا مولا حسین مسجد میں موجود ہے حاکم مدینہ کی طرف سے پیغام آتا ہے حاکم مدینہ حسین کو دربار میں بولا رہا ہے حسین نے پیغام کو سنا اپنے بیت و شرف میں تشریف لے گئے روایت کے جملے یہ ہیں علماء بیان کرتے ہیں جیسے ہی بیت و شرف میں تشریف لے گئے ایک مطبع جا کر زینب کو بیان کیا اے بہن زینب دربار میں حاکم مدینہ نے بولایا ہے بس آپ سوچ سکتے ہیں کیا عالم ہوگا جب زینب انہیں دربار کا نام سنا ہوگا نہیں معلوم زینب کا کیا عالم ہوگا زینب نے جب دربار کا نام سنا ہوگا شاید وہ وقت آ گیا ہو زینب میں جب مادرِ گرامی کو دربار میں بولایا گیا تھا زینب کو وہ وقت یاد آ گیا ہو اے حسین دربار میں جا رہے ہیں اے حسین کے دامن کو تھام لیا ہوگا اے حسین میں تمہیں دربار میں جانے نہ دوں گی مجھے ان مدینہ والوں پر بھروسہ نہیں ہے اے مدینہ والوں پر بھروسہ ہو تو کیسے ہو اے میرا بھائیہ حسین جب جنادے کو دفن کرنے کے لئے لے جایا گیا تھا اے یہی بروان تھا اے یہی واقعی میں مدینہ ہا اور ان کے چانے والے تھے جنہوں نے حسین کے جنادے پر تیر چلائے تھے بس کیسے کیسے برداشت ہو ایک مرتبہ دینب نے حسین کے دامن کو تھام لیا بس دامن کو تھامنا تھا ایک مرتبہ ایک تفاہ ایک تفاہ بیت الشرف میں یہ بات پہنچی ارے عباس جمع ہوئے علی اکبر جمع ہوئے انہوں محمد جمع ہوئے سارے جوانانے بنی حاشم جمع ہو گئے ہیں زینب نے سارے جوانانے بنی حاشم کو اکھتا کیا ہوگا کہا ہوگا حسین دربار میں جانا چاہتا ہے میں حسین کو دربار میں تنہا جانے نہ دوں گی عباس و علی اکبر تم حسین کے ساتھ جانا انہوں محمد قاسم تم حسین کے ساتھ جانا حسین تنہا نہ جائے گا بس یہ سننا تھا میں ہاتھ چھوڑ کر کہوں گا مالا اے بیوی آج اپنے بھائیہ کے ساتھ عباس کو بھی بھیج رہی ہیں انہوں محمد کو بھی بھیج رہی ہیں قاسم کو بھی بھیج رہی ہیں لیکن جب حسین تنہا ہوگا ارے نہ عباس ہوں گے نہ علی اکبر ہوں گے آپ کسے ساتھ حسین کے بھیجیں بس بس ایک مرتبہ حسین بہت اس شرف سے دربار کی طرح چلے جوانانے بنی حاشم ساتھ ساتھ تھے ایک مرتبہ دربار کے دروازے پر پہنچ کر عباس سے کہا ہے عباس تم دربار کے باہر رکھو مجھے حاکم نے اکیلے بلایا ہے حاکم نے مجھے بلایا ہے تم دربار کے باہر رکھو یہ کہہ کر اکیلے ہیں اندر جانے لگے ہیں ایک مرتبہ جنابِ عباس کو دیکھ کر پلٹ کر کہا اے عباس اگر میری آواز بلند ہو جائے تمہیں اختیار ہے تم اندر داخل ہو جانا بس تاریک نے لکھا ادھر جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے ولید مروان کے ساتھ موجود تھا ایک مرتبہ ولید نے کہا حاکمِ شام کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید حاکم بن گیا ہے اس نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے ایک مرتبہ حسین نے جب بیعت کا مطالبہ سنا ایک مرتبہ جواب دیا اگر بیعت کا معاملہ ہے تو سب کے سامنے اس بیعت کو طلب کرنا یہ کہہ کر میرا مولا پلٹنا چاہتا ہے ایک مرتبہ مروان کہتا ہے ولید اگر آج حسین چلے گئے تو پھر تیرے ہاتھ نہ لگیں گے آج ہی حسین کو روک لے بس ایک مرتبہ یہ کہنا تھا ایک مرتبہ حسین نے مروان کی جانب دیکھا ایک جملہ کہا اتوہد دنی ابنہ زرکا اے اس زرکا کے بیٹے کیا مجھے تہدید کرتا ہے کیا مجھے ڈراتا ہے بس آواز کا بلند ہونا تھا ایک مرتبہ جوانہ نے بنی آشیم آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے ابباس آگے آگے تھے ایک مرتبہ تلوار کو نکال لیا حسین آگے بڑھے ابباس کے سینے پر ہاتھ رکھا ہوگا ابباس یہ تلوار نکالنے کا وقت نہیں ہے یہ کہہ کر ایک مرتبہ میرا مولا بیٹو شرم میں دوبارہ پہنچا ارے کیا دیکھا زینب انتظار کر رہی ہے جیسے ہی حسین داخل ہوا ایک مرتبہ زینب نے آگے بڑھ کر دامن کو ٹھام لیا اے حسین یہ تو بتا کیا معاملہ ہے کیوں دربار میں بلایا تھا بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ حسین نے کہا اے زینب اب یہ مدینہ رہنے کے قابل دارہ ارے نانا کی لہت چھٹے گی ماں کی گھلت سے دور ہو جائے گا حسین اب مدینہ اب مدینہ حسین حسین مدینہ میں نہیں رہ سکتا اب مدینہ چھوڑنا پڑے گا بس تاریخ میں لکھا ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ حسین نے بدینہ سے نکلنے کے لئے ایک مرتبہ آمادہ ہونا شروع کیا گھر والوں کو آمادہ کرنا شروع کیا اور وہ وقت آیا ایک مرتبہ میرا مولا حسین میرا مولا حسین اور آخری ودا کے لیے نانا کی خبر کی جانب چلا بس آج حسین اپنے نانا کے پاس جا رہے ہیں آخری ودا کرنے کے لیے آج حسین نانا کے پاس آ رہے ہیں کل وہ وقت ہوگا جب زینب نانا کے پاس پہنچے گی اور ایک مرتبہ نانا کے قبر پر اپنے آپ کو گرا کر کہے گی انہی نائیتوں میں خبر لے کر آئی ہوں آپ کے بیٹے اپنے بھائی حسین کی خبر لے کر آئی ہوں اور آ کر ایک مرتبہ مرسیہ شروع کرے گی اے نانا اگر نہ میرموں کا مجمع نہ ہوتا میں آپ کو بیان کرتی کربلا میں کیسے کیسے کربلا ہو شام میں ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا بس تاریخ میں لکھا ہے ادھر حسین نے نانا کی قبر کو ویدا کیا بھائی کی قبر پر چلے بھائی کی قبر پر ویدا کرنے پہنچے بھائی کو ویدا کیا اور ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے اپنی ماں کی قبر کی جانب چلے لیکن عجیب انداز تھا جب نانا کی قبر کی جانب چلے تھے ارے ایک چہرہ چہرہ اٹھا ہوا تھا ایک مرتبہ ایک مرتبہ جب ماں کی قبر کی جانب چلے ہیں ارے اس طریقے سے چلے ہیں جس طریقے سے ایک ننہ بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا رہے جیسے ہی داخل ہوئے ایک مرتبہ اپنے آپ کو قبر پر گرا دیا ایک مرتبہ قبر پر گرا دیا اسلام علیکہ یا امہ ایک مرتبہ پکار کر کہا مادرِ گرامی آپ کے بیٹے حسین کا سلام قبول کیجئے بس جیسے ہی یہ جملے کہے ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی اسلام علیکہ یا غریبہ امہ یا شہیدہ امہ یا مظلومہ امہ اے میرے پردیسی بیٹے اے میرے مظلوم بیٹے اے میرے شہید بیٹے تجھ پر بھی تیری ماں کا سلام لیکن ایک جملہ اور کا ہوگا حسین تو کربلا کی طرف تنہا نہ جائے گا اے تیری ماں تیرے ساتھ کربلا سے خوفا خوفا سے خوفا تیرے ساتھ کربلا 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 تیرے ساتھ کربلا